السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں فرشتے دیکھنے کی تعبیر بیان کرنے والا ہوں اور اس سے متعلق چند خواب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں پہلا خواب ہے خواب میں فرشتہ دیکھنا اگر کسی نے خواب میں فرشتہ دیکھا ہے یا فرشتوں کی جماعت دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب خواب دیکھنے والے کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا یعنی اگر وہ اہل ایمان میں سے ہے تو پھر نیکیوں کی توفیق ہوگی اور گناہ چھوڑنے کے لیے اب اس کے پاس اسباب ہو جائیں گے اس کے لیے آئندہ زندگی میں گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا اور اسی طریقے پر بلند مرتبہ اور عزت پائے گا اور اگر خواب دیکھنے والا وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہے تو پھر اس کو ایمان کی توفیق ہوگی اور وہ مومنین مشمار ہوگا ایمان قبول کر لے گا نمبر دو موت کا فرشتہ دیکھنا کسی نے خواب میں موت کا فرشتہ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا مصیبت یا اسی طریقے پر بیماری میں گریفتار ہوگا یا ہو سکتا ہے اس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہو اور وہ اس دنیا سے جانے والا ہو نمبر تین فرشتہ آسمان سے اترتے ہوئے دیکھنا کسی نے خواب میں فرشتوں کو آسمان سے زمین پر اترتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہوئے صاف نظر آ رہی ہیں تو اور وہ خوبصورت بھی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ جس ملک میں یا جہاں پر یہ خواب خواب دیکھنے والے نے دیکھا ہیں وہاں امن اور چین سکون ہوگا اور وہاں کے لوگ راحت اور خوشی کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور اگر آسمان سے اترتے ہوئے فرشتے صاف نظر نہیں آ رہی ہیں تو پھر اس مقام پر قہد سالی یا اسی طریقے پر کوئی وبائی بیماری پھیلے گی نمبر چار گھر میں فرشتے آتے ہوئے دیکھنا کسی نے دیکھا خواب میں کہ اس کے گھر میں فرشتوں کی انٹری ہو رہی ہے فرشتے آ رہی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا مال اور دولت پائے گا اور اتنا پائے گا جس کا حساب اور اندازہ نہیں لگائے جا سکے گا اور زندگی اور اس کے مال اور منال میں اللہ تعالی خوب رحمتوں اور برکتوں کا نزول کرے گا نمبر پانچ فرشتوں سے باتے کرنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ فرشتوں سے باتے کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا انشاءاللہ تعالی شہادت کا درجہ پائے گا اللہ کے یہاں اس کو شہادت جیسے انعام اور اکرام سے نوازا جائے گا شہید ہونا یا شہادت پانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ اللہ کی جانب سے خصوصی فضل اور انعام ہوتا ہے جب وہ بندہ شہادت کے لیے چنا جاتا ہے دوستو یہ ہم نے فرشتوں سے متعلق پانچ خوابوں کی مختلف تعبیریں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں تک شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ